السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جمعہ ملتانی مٹی کی ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے ہاف روستر ملتانی مٹی ٹھیک ہے ہاف روستر ملتانی مٹی ہے تھوڑی سی یہ وائٹ کلر میں تھوڑی سی بلٹ کلر میں تھوڑی سی ریڈ کلر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہاف روستر ہے ہاف روستر میں بھی آج چھوٹے اور بڑے دونوں پیس ہیں ہاف روستر میں یہ دیکھیں بڑے پیسیز ہیں یہ سارے یہ دیکھ لیں بڑے پیسیز ہیں اور اسی میں جو ملتانی مٹی چپس ہوتے ہیں تو وہ چپس بھی ہاف روستر میں آئے ہیں چپس جو ہوتے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں ہاف روستر میں چپس جو ہوتے ہیں وہ بہت کم آتی ہیں اور اس کی پری بوکنگ ہو جاتی ہے تو وہ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے تو ابھی ہمارے پاس وہ آئی نہیں ہے ابھی میں آپ کو وہ چیک بھی کرواتی ہوں اور ہم اس کے بڑے پیسز کے اور چھوٹے پیسز کے کس طرح پیکٹس بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تو بڑے پیسز ہیں ٹھیک ہے جس کسی کو بڑے پیسز چاہیے یہ دیکھ لیجی یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں روست نہیں ہوئی گی اس طرح کے پیسز چاہیے تو آپ بتا دیں تو ہم اس طرح کے پیسز بھیج دیں گے یہ داتوں میں چکے گی نہیں یہ بلکل ہلکی سی روست ہوئی گی بلکل ہلکی سی ملتانی مٹی یہ دیکھ لیں یہ قریب سے دیکھ لیں یہ ہاف روستڈ ہے جو لوگ کچھی ملتانی مٹی کھاتے ہیں وہ یہ کھا کے دیکھیں یہ داتوں میں چکتی نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہاف روستڈ ہوتی ہے اس کو ہلکا سا روست کر کے نکال لیا جاتا ہے یہ تو میرے پاک جو بڑی بڑی پیسز کا بہت بڑا سٹوک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو ملتانی مٹی جو ہاف روستڈ میں چپس آئی نہیں ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں نے سٹوک نیا آیا ہے یہ پہلے بھی اس طرح کا سٹوک دیکھا یہ نیا سٹوک ہے جو میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ملتانی مٹی کے باریک باریک چپس ہیں جیسے کرنچی کے چپس ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں لیکن سوفٹ میں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ملتانی مٹی کے چپس ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے باریک 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 پیسیز ہیں بڑے بڑے پیسیز بھی مل جائیں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے باریک پیسیز مل جائیں گے یہ جو ہوتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ان کا سٹوک بہت ہی کم آتا ہے اس لیے میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا پاتی کیونکہ یہ پری بوکنگ ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں ہمارے لئے دو کلو رکھ دیں ہمارے لئے تین کلو رکھ دیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ بہت کم کونٹیٹی میں آتی ہے چپس ہوتی ہے ملتانی مٹی چپس ہوتی ہے جیسے آپ لوگ نے ملتانی مٹی کرنچی دیکھئے اس کے چپس ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہاف روستیٹ میں چپس آتی ہیں لیکن ان کی کونٹیٹی بہت کم ہوتی ہے تو یہ فوراں سے ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں اس کی ویڈیو بغیرہ نہیں بنا پاتی لیکن میں نے کہا آج میں ویڈیو بنا لوں آپ لوگوں کو دکھا دوں آئی زفہ جتنے بھی آرڈر آئیں گے اس میں میں ملتانی مٹی چپس ضرور ڈالوں گی ملتانی مٹی چپس اور بڑی جو ملتانی مٹی ہے یہ ہاف روستیٹ ان دونوں کے پیکٹس بنا کے میں آپ لوگوں کو دوں گی ٹھیک ہے جیسے میں نے تھوڑے سے پیس اس کے ڈالے ٹھیک ہے اور ایک پیس دو پیس اس کے ڈال دیے اس طرح کہ میں 150 گرامز کے پیکٹس بناوں گی اور کےجینز کے بھی اسی طرح دونوں کے مکس کر کے بناوں گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ذائقہ بھی کیسا ہے بہت ہی اچھا سٹوک آیا ہے یہ ملتانی مٹی چپس کا ملتانی مٹی چپس ہے ہاف روستیٹ میں ٹرنچی میں تو آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہے اس کی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہے لیکن یہ ملتانی مٹی ہاف روستیٹ چپس جو ہے میں فرس ٹائم آپ کو انٹریڈیوز کروا رہی ہوں ٹھیک ہے فرس ٹائم کروا رہی ہوں یہ دیکھیں چپس کی طرح اس کے پیسیز ہیں جیسے کرنچی کے پیسیز ہوتے ہیں کرنچی تو ہر کوئی اب جان گیا ہے کرنچی کے تو آرڈرز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو بس سمجھ دیجئے وہی کرنچی والے آرڈرز لیکن کرنچی بہت سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی سوفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ داتوں میں چھکے گی نہیں روستیٹ ہاف روستیٹ جو بھی ملتانی مٹی ہوتی ہے وہ داتوں میں نہیں چھپکتی آپ لوگ مجھ سے باہر باری سوال کرتے ہیں کہ یہ چھپکتی تو نہیں ہے چھپکتی تو نہیں ہے ہاف روستیٹ ہو گئی اور روستیٹ جتنی بھی ہیں وہ نہیں چھپکتی اس کے علاوہ اگر آپ کچھی ملتانی مٹی کھاتے ہیں تو کچھی تو ضرور داتوں میں چھپکتی ہے وہ کچھیں نہیں ہے mí Assassy atique میں بھی بھٹی میں باریک باریک جب ہم اس کو روز کرتے ہیں اس talking پارے پیسیس ہوتے ہیں یہ بہت بڑا پیس سب اس Parks خ PROFESSOR جو بارک مٹی کو توڑنا بارک پرہ تتاننا بارک چپس بنانا پوسیبل نہیں ہوتا یہ خود ہی سیکھتے ہوئے نا یہ خود ہی اڑا اڑ کے نکلتی ہے تو اس کے اس طرح کہ بارک بارک چپس بن جاتے ہیں اور جو ضائقے میں آپ یقین کریں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اب جو بھی میں پیکٹ بناوں گی ہاف روستڈ کے اس میں آپ لوگوں کو چپس بھی ڈال کے دوں گی ملتانی مٹی کے پیکٹس میں ملتانی مٹی چپس بھی ڈالے گی اور ملتانی مٹی کے بڑے پیسز بھی ڈالے گی دونوں کا مکس کر کے میں آپ لوگوں کو پیکٹس دوں گی آپ لوگوں کو پتہ ہیں دراز کے لیے 150 گرائمز کے پیکٹس بنتے ہیں اور کیجیز میں جس کو چاہیے تو وہ وارس اپ پہ آ جائے وارس اپ نمبر مینچن ہے تو اس کو وارس اپ پہ کیجیز کے حساب سے مل جائے گا دراز میں کیجیز میں پوسیبل نہیں ہے دراز میں 150 گرائمز کے پیکٹس ہیں جو بھی کیجیز میں دراز میں دھے رہے ہیں وہ ہمارا سٹور نہیں ہے بہت سارے فیک سٹور ہماری پکچرز لگا لگا کے ہماری پکچرز لگا لگا کے ہماری یوٹیوب ویڈیو میں سے پکچرز نکال نکال کے بہت سارے فیک سٹور دراز میں بن گئے ہیں لیکن جب بھی آپ بائے کریں سٹور کا نام کیمیکل ویلا ضرور چیک کر لیجئے کیمیکل ویلا آئے گا دسپلے میں اور اگر آپ چیٹ میں جاتے ہیں تو ڈیلی لائیو ایسے سریز آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے سٹور کا نام چیک کر کے آرڈر کیجئے گا فیس بک انسٹرگرام ووٹسپ ٹھیک ہے اور دراز سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں سب جگہ ہمارا جو پیج کا نام ہے کیمیکل ویلا ہے ٹھیک ہے ہماری ویب سائٹ www.kemiculvilla.com ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں سٹور کا نام ضرور چیک کیجئے گا سٹور کا نام ہے کیمیکل ویلا دراز میں بھی اور فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹاک سب جگہ کاؤن کا نام ہے کیمیکل ویلا ٹھیک ہے کیمیکل ویلا سے آپ کو بائی کرنا ہے اب یہ ہے ہاف روزٹڈ کا سٹور اس میں ہاف روزٹڈ میں بھی دو طرح کی ورائیٹی میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ ہاف روزٹڈ میں یہ دیکھ لیجئے یہ زرہ زرہ سی روز ہوئی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے پیسیز ہیں موٹے موٹے پیسیز ہیں اور یہ چپس کی طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں تو جب بھی میں آپ لوگوں کا پارسل بناوں گی تو اس میں تھوڑی سی یہ بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے باریک باریک یہ دیکھیں کتنی باریک ہے اس باریک کو چھوڑی سے یا کسی بھی چیز سے توڑنا اتنا باریک باریک پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یمی ہوتی ہے یہ باریک باریک پیسیز روزٹ کرتے ہوئے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑے بڑے پیسیز بھی اگر آپ کو چاہیے تو یہ بڑے بڑے پیسیز بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے ہاف روزٹ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا سا روزٹ ہوئی کوئی اس ملتانی کو یہ نہ بولے کہ یہ کچھی ملتانی آپ نے دے دی ہے کچھی ملتانی دے دی ہے کچھی نہیں ہے یہ ہاف روزٹ ہے ٹھیک ہے ذرا سی روزٹ ہو کے نکل گئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بلکل روزٹ کیوی جو لال ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہوتی تو وہ ہاف روزٹ مانگتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ہاف روزٹ کا ہی سٹاک ہے یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ہم اس کو توڑیں گے تو اس میں سے وائٹ کلر کی ریڈ کلر کی یہ ہاف روزٹ ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہاف روزٹ کا سٹاک ہے بڑے پیس اور چھوٹے پیس مکس کر کے آپ لوگوں کا آرڈر میں بناوں گی تاکہ آپ لوگوں کو دونوں زائقے پتہ چل جائیں چھوٹی کا جو زائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ بڑی کا بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے بڑے بڑے پیسز ہیں یہ ہاف روزٹ ہے یہ کچھی ملتانی مٹی نہیں ہے یہ کچھی ملتانی مٹی نہیں ہے کچھی ملتانی مٹی پوری ییلو سی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں بلیک اور یہ ریڈ نہیں ہوتی کچھی ملتانی میں یہ کچھی ملتانی نہیں ہے یہ ہلکی سی روز کر کے نکل گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہترین توفہ ہے جو کچھی ملتانی مٹی کھاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کچھی نہیں ہے دیکھیں یہ ہلکی سی روز ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کچھی ملتانی مٹی کھاتے ہیں وہ یہ کھا کے دیکھیں تو انہیں یقیناً یہ پسند آئے گی جو ایک دفعہ یہ منگا لیتا ہے پھر وہ کچھی ملتانی مٹی کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کچھی ملتانی مٹی داتوں میں چھککتی ہے یہ half roasted ملتانی مٹی ہے آرڈر کرنے کے لیے facebook, instagram, whatsapp دراز store اور ہماری website www.chemicalvilla پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں whatsapp number mention ہے اگر آپ مجھے facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیس مجھے فالو کر دیجئے اگر ٹک ٹک پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹک پہ مجھے like اور فالو کر دیجئے اور اگر آپ youtube پہ دیکھ رہے ہیں تو youtube میں مجھے subscribe کر دیجئے اور آپ کے کسی بھی دوست کو تھوڑا ملتانی مٹی میں انٹرس ہے تو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو share کر دیجئے ٹک ہے اور جب آپ subscribe کرتے ہیں تو پلیس بیل آئیکن کو بھی press کر دیا کریں تاکہ جیسی میری ویڈیو آئے تو آپ لوگ کے پاس foreign notification آ جائے ٹک ہے 70 to 80% لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا وہ جسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں subscribe کر لیا کریں اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں چاہتا لیکن ہم لوگوں کی بہت اوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے ہمارے چینل کو subscribe کیا ہوا ہے ہماری بات بہت زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے ہمیں اپٹی سیشن ملتی ہے ٹک ہے تو یہ دیکھ لیجئے ملتانی مٹی کا میں نے آپ کو چھوٹا سٹوک جو چپس ہیں وہ بھی دکھایا یہ ملتانی مٹی کا یہ بڑا سٹوک بھی دکھایا ہے یہ دونوں مکس کر کے میں پیکٹس بناوں گی اچھا جب اس کے پیکٹس بنالوں گی تو میں اس کی بھی ایک ویڈیو بناوں گی اس سٹوک کے ابھی میں اس کے بات آپ لوگوں کو ویڈیو دکھانے کے بعد میں پیکٹس بناوں گی 150 گرامز کے تو 150g کے جب میں پیکٹ بناؤں گی تو پھر وہ پیکٹ بنانے کے بعد میں آپ کو چیک کرواں گی اس کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنا دوں گی دیکھیں میں نے 150g کے پیکٹ بنائے ہیں تو میں نے اس طرح کے بنائے ہیں بڑا پیس اور چھوٹا پیس دونوں میں نے ایڈ کیے ہیں بہت زیادہ سٹاک ہے میں بہت زیادہ جب پورا سٹاک دکھاؤں گی تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ تو ایک بورا ہے اس کے علاوے ایک اور بورا بھی ہے تو اس لیے میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے پھر ملتی ہوں ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے لائک اور فالو کر دیجئے میں آپ کو قریب سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں یہ رہے روستڈ مرطانی مٹی چپس یہ دیکھ لیجئے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیس ہیں یہ دیکھ لیجئے آواہ سن لیجئے ہاف روستڈ کے یہ پیسیس ہیں یہ بہت سمسٹوک آتا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ چپس ہیں پوری ہاف روستڈ کے چپس ہیں اور یہ والے ہاف روستڈ کے بڑے پیس ہیں ٹھیک ہے جس کسی کا آڈر کرنا ہو تفصیلات میں نے بتا دی ہے تمام لنک دسکرپشن میں موجود ہیں آپ آڈر کر سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ